حکومت مخالف اے پی سی کے لیے رابطے تیز مولانا فضل رحمان کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات خاتل نواز شریف کا اے پی سی میں شرکت سے انکار مسلمی قنون کا عالی سطح کا وقت اے پی سی میں شرکت کرے گا دونوں رہنماوں کے درمیان ملاقات دو گھنٹے جاری رہی پیسے کھانے کے لیے پٹوار کھانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار کھانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سٹیبلٹمنٹ کمیشنر اسلم حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو طلب کر لیا ایڈن ہاؤسن سوسائٹی کے سینکڑو متاثرین کا سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاب لاتنا ملنے پر انتظامنے کے خلاف ناربازی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپی گنج بکش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری الماروخ حضرت اتا گنج بکش کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکر بن سار نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاث کیا قرآن خانی ذکر و آذکار کی محافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فضا دورد و سلام کی فضاؤں سے موابع جو رونکیں اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبر ہے جہانگیر پر نہیں لاہول پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کے منازل تہہ کر لیں گے ڈیم کی تعمیر چنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو داتا دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فرنس کے لئے اتیار دیئے زاہرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد اکیت مندوں کی ڈھول پر دھما دودھ کی سبیلے لگ گئیں صوبائی وزیر اور کاف سید سید الحسن نے افتح کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام دیکھے پک گئیں صوبائی وزیر میہ اسلام اکبال اور مشیر وزیر اعلیٰ آن چودری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتح کیا حضرت داتا گنچ باکس کے 945 اوٹس کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سی سی ٹی وی کیمروز سے نگرانی تین ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور فضائی نگرانی بھی ہوگی سائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے ڈیپیٹی چوریمن سینٹ کے چودری شجاعت حسین اور پرویز علیہی سے ملاقات ملکی سیاسے صورتحال پر تبادلہ خیال آمدن سے زائد اساسا جواد کیس شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نیب پیشی سے قبل برطانی روانہ شگر مل کیس میں سلمان اور حمزہ شہباز کی تیس اکٹوبر کو نیب میں تلبی نیب نے اساسا جواد کیس میں بھی سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو تلب کیا ہے بجلی چوروں کے خلاف خیرہ تنگ ٹاسک فورس مطارق بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکاوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے ملکی داریک میں پہلی بار شام کو فیملی آدالتیں لگیں گی چیز جسٹس ہائی کورٹ اگمارالحق کا شام کی اوقات میں بھی آدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نبمبر کو افتح کریں گے بچوں سے مطالق کیسز کی سماعت کی جائے گی ایک اور غریب کی بیٹی ظالم سماج کے بھیج چڑ گئے بجرپورہ میں دس سالہ یتین گھرے لی ملازمہ پر مالکن کا بہمانہ تشادل مکان مالکن گنا اور اس کا شوہر گرفتار مقدمہ درچ چال پروٹیکشن بیورو نے بچے کو اپنی تحمیل میں نے دیا کنال روڈ پر سرعام ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتف سے نائن ایمن پسٹل اور متعدد گولیاں برامت ملزم منصورہ کا رہاشی ہے تھانا ہنجروال میں مقدمہ درچ ایس پی صدر موز زفر چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں موبینا موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چورانا مہنگا پڑ گیا ایلٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر جلے انتظامی کی کاروائی جالی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو پکڑ لیا گیا جالی مجسٹریٹ مونیر احمد نیجی سوسائٹی میں دکانوں کو چیک کر کے رقم حاصل کرتا تھا باہر گل بیگم مزنگ کے رہائشی گھروں کے مصماری کے خلاف سرپاہتجات مظاہری نے ٹائر جلا کر اور بلوک کر دی ریجسٹری شدہ مقاموں کو مصمار کیا جا رہا ہے مظاہری مزائل سا تجاوزات مافیا کا توڑ مشکل ٹیکسالی آورہیڈ بریج کو بھی نہ بخشا دریا بچھا کر کاروبار شروع کر دیا پرانی جوتیاں شہر و شائری کی کتابیں اور دیگر ریشیا کی فروغ جاری شہریوں کا پل سے گزرنا محال انتظامی خاموش گرائنر کی پھر ڈبل سنچی مرگی کا گوشت ایک روز میں نو روپے فی کلو مہنگا بازاروں میں مرگی دو سو تین روپے فی کلو ایک ہی روز سبی کی قیمتوں میں چار سے چھ روپے کا اضافہ شملا میرچ سبت میرچ لہسن اور مطر کی سنچری کارڈازم کرافی ٹورنرمنٹ سویس ادھرن گیس اور حبیب بینگ کوارٹر فائنل میں آمنے سامنے نیو زیلنڈ کے خلاف دو میرچوں کی سیریز کے لیے چودہ رکنی پاکستان اے ٹیم کا اعلان محمد رزوان کپتان مقرد اور بچوں اور بڑوں کے گورنر ہاؤس میں سیر کے مزیر سکولز کے طلبہ بھی سیرز کے پارٹی کے لیے پہنچ گئے شٹل سرویس کے ذریعے سیر کی گورنر ہاؤس کو آوان پرے کھولے ہوئے چھ ہفتے گزر گئے گورنر ہاؤس پہلی بار 23 سپتمبر کو کھولا گیا تھا موسیقی